بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیا حالے سب کے امید کرتی ہوں سب لوگ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں ہوں سادیا اور آپ کو ویلکم کرتی ہوں ہورمان بودیک میں آج ہمارے سلائی کورس کی چھتی کلاس ہے اور آج کی ویڈیو میں آپ کو سکھوں گی سمپل پلازو اور ٹراؤزر کی کٹنگ اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ خود سے بہت اچھے طریقے سے پلازو اور ٹراؤزر کی کٹنگ کرنا سیکھ جائیں گی لیکن اس کے لئے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہوگا ہر چیز کو سمجھنا ہوگا اور اس کی پریکٹس آپ نے ضرور کرنی ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو ٹراؤزر اور پلازو کی کٹنگ کرنا اچھے سے آ جائے گی تو یہاں کچھ آپ کو میں ٹپس دیتی چلوں گا یہ دیکھئے شرنگ کرنے کے بعد آپ نے کپڑے کو کچھ اس طرح سے تہہ لگانا ہے جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں تو اس طرح آپ کا جو عرب ہے وہ بھی کم آئے گا اور آپ کی کٹنگ بھی بہت اچھے طریقے سے ہوگی اور آپ نے شرنگ کیسے کرنا ہے کپڑے کو یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ نے کپڑے کو بلکل سیدھا کر کے ڈالنا ہے جہاں پہ بھی آپ سکھانے کے لئے اس کو ڈالیں گی اس طرح سے آپ کے کپڑے میں عرب بہت ہی کم آئے گی اور آپ کو پریس کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی تو میں نے بھی یہی طریقہ اپنایا ہے آپ کے سامنے ہیں Engineers میں نے نوٹ کیا ہوا ہے جن کا میں بنا رہی ہوں divide میں نے نوٹ کر کے رکھا ہوتا ہے تو لیکن آپ کو دکھانے کے لئے میں ایک ڈراؤزر لے کر رہی ہوں تاکہ آپ کو بتا سکو rebel کہاں سے لمبائی چڑھائی لینی ہے یہ لینٹ یہاں سے لینی ہے میں نے آپ کو دکھا ہی ہے لیکن یہاں سے ہوگی اور یہی رہا اس کا آسن اور یہی رہا ہے اس کا نفہ اور یہ ہیں 15 تو ابھی سب سے پہلے ہاں نے اس کی length لینٹ لینی ہوگی تو لینٹھ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہاں سے لینٹھ لی جاتی ہے لیکن ایکچلی میں جو سائز ہے وہ یہاں سے لے رہی ہوں جو میں نے نوٹ کیا ہوا ہے ٹراؤزر کی کٹنگ بہت ہی زیادہ آسان ہے بس تھوڑی سی چیزیں آپ نوٹ کر لیجئے وہ ٹپس ہیں کچھ وہ نوٹ کر لیجئے اب یہ دیکھیں یہاں پہ اس کا چوڑائی کا بھی میں ساتھ ہی سائز لے رہی ہوں چوڑائی اور لمبائی دونوں کے میں نے سائز لے لی ہے دیکھیں یہاں پہ جو اوپن سائیڈ ہے نا وہاں پہ ہم نے دو انچ کا اس طرح سے نشان لگا دینا ہے یہ دیکھیں یہ اوپن سائیڈ کی طرف میں نشان لگا رہی ہوں اسی طرح ساری سائیڈ پہ آپ اسی طرح نشان لگا لیجئے دو دو انچ کا رکھ کے بس ہم نے اب نیفے کا جو نشان تھا وہ ہم نے لگا کے اس کو نکال لیا ہے اب اس کو آپ نے بلکل چھوڑ دینا ہے کچھ بھی نہیں کرنا دو انچ ہم نے نیفہ نکال دیا ہے اب جو اس کے نیچے آپ کی لیندھ ہے نا ٹوٹل لیندھ جو آپ نے ٹروزر کی رکھنی ہے وہ آپ نیچے سے سائیڈ لے کہ نیچے تک لے جائیں پائنچے والی سائیڈ پہ اور وہاں بھی اسی طرح سے لمبائی میں نشان لگا لیں ٹوٹل لیندھ کا صرف آپ نے لینا ہے دینا ہے کہ نیفے کا ہم نے نکال دیا ہے اور جو پائنچے کا ہے وہ ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح سے رکھنا تو ابھی ہم پائنچے کا سائیڈ لے لیں گے جتنا بھی آپ کا پائنچہ ہو آپ اسے ایک انچ بس زیادہ رکھ لیجئے اب یہاں پہ میں نے پلازو رکھنا ہے تو پلازو کی کٹنگ کر رہی ہوں یہاں پہ فورٹین انچ تک میں نے اس کا سائز رکھا ہے آپ کا پلازو بھی بنا رہی ہیں اگر فورٹین ہے تو آپ ففٹین رکھ لیں یا تھرٹین ہے تو فورٹین کر لیں ایک انچ آپ نے زیادہ رکھنا ہے تو یہ فورٹین انچ تک میں نے اس کا پائنچہ رکھا ہے اب یہاں پہ ہم آ جائیں گے چوڑائی کی طرف تو چوڑائی دیکھئے اس کی 19 to 20 تک بن رہی ہے یعنی کہ جو ہمارا کپڑا ہے اس کی چوڑائی اس سے زیادہ بن رہی ہے جو ہم نے سائز رکھنا ہے تو یہ دیکھئے اس طرح سے میں آپ نشان لگاؤں گی آپ نے ابھی اس چیز کو نوٹ کرنا ہے کیونکہ اس کی چوڑائی کم ہے کپڑے کی بہت سی ہماری بہنیں ایسی ہوتی ہیں ہماری بڑی آنٹیاں ہوتی ہیں جن کی جو چوڑائی وہ زیادہ ہوتی ہے تو وہ پھر اس طرح سے جوڑ ڈالا جاتا ہے میں اب یہ آپ کو سمجھوں گی سارا طریقہ تو یہ آپ سمجھئے دھیان سے اب یہ دیکھئے آسن کی طرف آ جائیں گے چوڑائی کا میں نے سائز ایک لے لیا ہے لیکن وہ زیادہ تھی تو میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں کیسے کرنا ہے اب آسن کی طرف آ جائیں آسن جتنا بھی آپ کا ہے تو آپ اس سے آدھا انچ بس زیادہ کر لیں نیفے کو چھوڑ دیں نیفے کو بس نکالی دیں اب اس کے نیچے آدھے انچ کا سائز زیادہ رکھ لیں اگر اٹھارہ ہیں تو ساڑھے اٹھارہ کر لیں ٹھیک ہے میں نے اسی طرح سے یہ سائز لے لیا ہے اب اس کے سامنے ہی میں جتنا انچ ہمارا زیادہ پڑھ رہا ہے ہمارا چوڑائی جتنی زیادہ ہم نے رکھنی ہے تو اس کے سامنے ہی میں نے ایک آسن کا نشان لگا دیا تھا وہ دیکھئے نیچے سے پانچے سے میں نے اس کے ساتھ اس کو ملا دیا یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ میں کچھ چیز رکھتی تھی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے جو بھی نیچے آپ کا ٹیبل ہے یا کپڑا ہے اس کے اوپر اس طرح سے آپ مارک کر لیجئے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ہم نے اتنا جوڑ ڈالنا ہے ہماری اتنی چوڑائی ہے اب کیونکہ کپڑا ہمارے پاس پہلے کٹا ہوا نہیں ہوتا ابھی ہم کٹیں گے تو تب ہی جوڑ جا کے ڈالے گا تو نشان پہلے آپ لگا لیں اب ہم نیچے سے پائنسے کا ایکسٹرا جو ہم نے موڑنا ہے اس کا ہم سائز لے لیں گے تین اجھ تک میں نے یہاں پہ رکھ لیا ہے اب اس کو لمبائی میں میں اس طرح سے مارکنگ کر رہی ہوں تین اجھ تک میں نے یہ رکھا ہے موڑنے کے لیے آپ چاہیں تو کم بھی رکھ سکتی ہیں کپڑا اگر آپ کا کم ہے یا ایکسٹرا آپ بچانا چاہ رہی ہیں شرٹ ویرا کے لیے تھوڑا بھی کر سکتی ہیں یا آپ کی اتنی لیند ہے تو اتنا ہی رکھ لیٹی ہے یہ آپ پیٹ پینٹ کرتا ہے میں نے تین اجھ تک اس کو موڑنے کے لیے رکھ لیا ہے اب یہ دیکھیں کٹنگ میں اس طرح سے کر رہی ہوں جہاں پہ نشان لگایا ہوا ہے سیدھا پلازوں میں بنا رہی ہوں تو اسی صاحب سے میں نے اس کی کٹنگ کی ہے اب یہاں پہ دیکھیں کٹنگ کس طرح کرنی ہے یہ دیکھیں آسن کی طرف ہی میں نے اس کو پہلے نشان لگا لیا تھا سمجھیں آپ وہ بائیٹ والا ہمارا آسن ہے ٹھیک ہے تو اب نشان اسی طرح لگا لیتی ہے جس طرح ہم نے آسن کی لگانے ہے تو اب یہاں پہ جو ایکسٹرا فیبرک بچا ہے تو اب یہاں پہ ہم اس کا جوڑ ڈالیں گے ٹھیک ہے اب اس طرح رکھ لیں گے کپڑے کو اور پھر اس نشان کو اسی طرح وہاں پہ ملا دیں گے جہاں پہ ہم نے نشان چھوٹا سا لگا کے رکھ لیا تھا ایک آئیڈیا تھا کہ ہو جائے یہ ایریجی ہمارے ٹراؤزر کی کٹنگ سلائی کرنا میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی نیکسٹ ویڈیو میں ابھی اب آ جاتے ہیں دوسرے ٹراؤزر کی طرف یہ ہمارا سمپل ٹراؤزر ہو جائے گا ابھی میں نے پلازو کی کٹنگ ہوتا ہی ہے اب میں آپ کو سمپل ٹراؤزر کی بتا دوں گی کٹنگ تو یہاں پہ بھی میں نے کپڑے کو اسی طرح سے شرنک کر لیا تھا جس طرح پہلے کو کیا اسی طرح سے تہم بھی لگا لی تھی اسی طرح سے میں فولڈ کر کے بھی آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں اب یہ دیکھئے اس کو سیٹ پہلے آپ اچھے طرح سے کر لیں ریب وغیرہ ہے تو وہ نکال لیں اور یہ دیکھئے اب اس کو سیٹ کر لیا میں نے اور جیسے فولڈ کیا ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں بند سائیڈ ہماری طرف ہے مطلب جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف ہے اور جو اوپن سائیڈ ہے وہ دیوار والی سائیڈ کی طرف ہے ٹھیک ہے اب ہم لے لیں گے سب سے پہلے لینٹ اس کی تو لینٹ یہ دیکھئے یہاں سے لی جاتی ہے جتنی بھی آپ کی لینٹ ہو یہ دیکھیں 37 ہے توٹل اس کی لینٹ تو اب ہم نے دو انچ کا پہلے تو نکال دینا ہے جیسے میں نے پچھلے ٹروزر میں آپ کو بتایا ہے جو دیکھ لیا آپ نے بلیک والا دو انچ تک ہم نے نیفے کا نکال دینا ہے اس کو بس الگ کر لیجئے ٹھیک ہے اب جو ہماری لینٹ تھی نا ٹوٹل اس کو ہم اس کے نیچے سے سائیڈ لینا شروع کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے جہاں تک آپ کی لینٹ آ رہی ہے ٹوٹل ایکسٹرا آپ نے کہیں بھی نہیں رکھنا دی کہ نیفے کا ہم نے نکال لیا ہے پائنچے کا ہم الگ سے سائیڈ لیں گے تو آپ نے بس ٹوٹل لینٹ کا یہاں پہ نشان لگانا ہوتا ہے یہ ہو گیا نشان لگا لیا کچھ سمجھ آ رہی ہے کچھ پلے پڑھ رہا ہے امید ہے کہ آ ہی رہی ہوگی تو اب آ جاتے ہیں چوڑائی کی طرف اب یہ دیکھیں چوڑائی اس طرح سے ہم نے رہنی ہے آسن کے بلکل پاس ہے دوسری سائٹ کی طرف سیونٹین ہے تو یہ دیکھیں ٹوٹل اب اس کپڑے کی یہ دیکھیں یہ کم ہے سائز جو پہلے بنائے ہیں وہ سائز زیادہ تھا جن کم نہ ہیں اب یہاں پہ کم سائز ہے ٹروزر کے حساب سے میں لے رہی ہوں ٹروزر جو پنا رہی ہوں اس کی چوڑائی اتنی ہی آ رہی ہے جتنا یہ اور لیڈی کپڑا ہے اب ہم آ جائیں گے جی آسن کی طرف تو یہ دیکھیں ففٹین ہے ہمارا آسن تو آدھا انچ ہم نے صرف ایکسٹرا رکھنا ہے اوپر نیفے کو چھوڑ کے ٹھیک ہے اس کو ایڈ نہیں کرنا ایڈ کریں گی تو آپ لوگ کنفیوز ہو جائیں گی تو اس کو آپ بس چھوڑ ہی دیجئے دو انچ کا نشان لگا کے بار بار بتا رہی ہوں اس کو نکال ہی دیجئے یا ایسے فولڈنگ کر لے تاکہ آپ کے لئے ایزی ہو جائے اس کے بعد آپ نے جتنا بھی آپ کا حسن ہے آدھا انچ زیادہ رکھیں پندرہ ساتھ ساڑھے پندرہ میں نے رکھ لیا ہے اب یہاں پہ پانچے کی طرف آ جائیں گے جتنا بھی آپ کا پانچہ ہو ایک انچ آپ نے زیادہ رکھنا ہے پہلے ہم نے پلازو بنیا تھا اسی صاحب سے ہم نے فورٹین انچ رکھا تھا اب ایٹ ہے تو ہم نائن انچ تک اس کا رکھ دیں گے اور پھر یہ دیکھیں اب کپڑا مر کے پورا ہوا ہے پہلے والا تھا وہ ایکسٹر تھا اب یہاں پہ پورا پورا آ رہا ہے اب یہاں پہ دیکھئے تین انچ تک یہاں پہ بھی میں نے رکھ لیا ہے بلکہ وہ کپڑا ہی اتنا ہے تو ہم اتنا ہی رکھ لیں گے تین انچ تک ہے اب یہاں پہ آپ نے اس کو ایسے فولڈ کر دینا ہے فولڈ کر کے آپ نشان لگا لیجئے اگر آپ کا کپڑا زیادہ ہے تو تب یہاں فولڈ کر لیجئے کیونکہ ٹروزر کی کٹنگ جو ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ تھوڑا سا اوپر گھومانا پڑتا ہے اس کو تھوڑا تھوڑا زیادہ کپڑا ہوتا جاتا ہے تو جب ہم پہنچہ سلائی کرتے ہیں تو کپڑا بہت کم ہو جاتا ہے اگر آپ سیدھی لائن لگائیں گی تو یہاں پہ دیکھیں آپ دو انچ کا ہم نے اس طرح سے کٹنگ بھی کریں گے اس کی اوپر سے آپ نے دو انچ کا نشان رکھ کے اس طرح سے نشان لگا لینا ہے الاسٹک کے لیے ہم نے تھوڑی سی شیپ دینی ہوتی ہے اب یہ دیکھ لیجئے نشان جیسے لگائیں ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ اگر آپ کھول کے آپ اس کو نشان لگائیں گی تو جب آپ سلائی کریں گی تو یہ کپڑا آپ کا کام پڑ جانا ہے یہ آپ کو پہلے بتا رہی ہوں فولڈ کر کے آپ نے نشان لگانے ہے اور کٹنگ کرنا ہے اب یہاں پہ یہ دیکھئے آسن کا اس طرح سے نشان لگایا ہے آدھا انچ تک ہم نے چھوڑا ہے اب یہاں پہ دو انچ کا لگا کے نیفے کے ساتھ تو اس طرح شیپ دے لی ہے ٹھیک ہو گیا نشان آپ کو سمجھا گیا امید کرتی ہوں آ ہی گئے ہوں گے اللہ کرے آ ہی گئے ہوں تو اب ہم کٹنگ کر لیں گے شیپ یہ آپ نے لازمی دینی ہوتی ہے الاسٹک ڈلتا ہے تو اوپر جو کپڑا ہے وہ پھر شیپ جب دی ہوتی ہے تو وہ الاسٹک میں کپڑا اچھا فٹ آتا ہے اگر کوئی ہیلدی ہے تو ان کی شیپ ذرا کام کر لیں یا نہ دیں جیسے پیچھے میں نے جو ڈروزر کی کٹنگ کی ہے پلازو کی تو اس میں میں نے شیپ نہیں دی ہے اس میں بلکہ ایکسٹر جوڑ بھی پڑا ہے ٹیک ہو گیا اب یہاں پہ یہ دیکھئے کٹنگ ہو چکی ہے اب جو ایکسٹر ہے یہاں سے بھی تھوڑا سا نکال لوں گی یہاں پہ عریب تو نہیں تھی لیکن ویسے ہی میں نے نیٹ کرنے کے لیے اس کو تھوڑا سا کٹ کر لیا ہے یہ رہی جی ہمارے ڈروزر کی کٹنگ اللہ کرے کہ آپ کو سمجھ میں آگئی ہو نہیں بھی آتی تو آپ مجھ سے پوچھ لیا کریں انسٹرگرام پہ فیس بک پیج پہ یہاں پہ بھی کمنٹ کر کے کسی بھی طرح سے انشاءاللہ میں آپ کو ریپلائی دوں گی جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہیں اور انشاءاللہ آپ کے لیے اسی طرح میں کورس کی نئی نی ویڈیوز لاتی رہوں گی پورا کورس آپ کے لیے لے کر رہوں گی آج ہماری چھٹی کلاس تھی اٹروزر کی بھی کٹنگ ہو گیا نیکسٹ میں انشاءاللہ آپ کو ویڈیو کو اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائبی کر لیجئے فیس بک اور انسٹرگرام پہ فالو کیجئے جزاک اللہ